آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس یہ 3HP کے گرنائٹ کی موٹر ہے جس کی میں آج آپ کو فٹنگ کر کے دکھاؤں گا اور کنیکشن کر کے دکھاؤں گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈو میں دکھاؤں گا اگر ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لائک اور سیر کرنا نہ بھولیں اب ویڈو کرتے ہیں سٹارٹ ہم اس ٹیٹر کو اس طریقے سے گھما لیں گے کیونکہ یہاں سے ہمارا روٹر جائے گا bon zalporter سب سے پہلے ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ rotor ہے اس کو Herking check تھ comunidad ہمارا یہ دونو thats bearing ook ہے اور ہمارا bereit mismatch seras نے کوئی مسلس پر in Brittage اس کو ہم اس طریقے سے ریسے اس وبالے سٹ8ائے کو ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو سی لی کر سکر دیں گے اور ہمارا دیکھ سکتے کہ یہ rotor پر پر بیاد ہیں اس کو ہم overarching کے لگا لگا دکھیں تو ہمadaki یہ دفعہ پہ اس کو ہم یہاں پہ پروپر بٹھا گے اور چار نٹ بول کے مدر اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے فٹا فٹ تو اس طریقے سے ہم نٹ کو لگا دیں گے اس کے اندر چار کے چار آنے holا ہمارا سا را 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 ریش بچھا دیں گے اس طریقے سے ہمیں اور پروپر بٹھ سکتے ۔ اپنے ہر اسے تھی جڑے ہیں گے اور اس کے م комнате ہوں جپ میں اس کے اٹھانیے اس میں یہ صرف ہے اس دے گئے اور اس کے نغلط کا مرض کر دیں گے جب جا کے باہر آئے گا سب سے پہلے ہم وائر جوڑ لیں گے کلچ اور اس طرح sur کے رماanse کلچ ہم Pen Ra pi rq سجح ہے اور پھر ہم پیچھے کتاب کھیچ لیں گے اس کو اور اس کو یہاں سے ہم جور دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کوئی جور گیا اسی طریقے سے ہم دوسرا بیار بھی جور دیں گے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہمارا دونوں بیار جور گیا اب اس کے اندر ہم سلیپ ڈالیں گے تین نمبر کے ہمیں یہ کلچ بھی چیک کر لیں گے کہ ہمارا کلچ خراب تو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کلچ پوپر وک کر رہا ہے تو اب ہم کلچ کو فیٹنگ کر دیں گے تو اس تین نمبر کے سلیپ کو ہمیں اس طریقے سے ڈال لیں گے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی ڈال لیں گے اور ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کلچ کے بیار کو ہمیں یہاں سے نکال لیں گے دونوں ایک ہال سے نکال لیں گے ہم اس طریقے سے اور اس طریقے سے آ جاگا ان دونوں بیار کو ہمیں یہاں سے نکال لیں گے ہال کے اندر سے ہمارا دونوں بیار بہر آگیا اب اس ڈھککن کو ہم اس طریقے سے اس میں فٹنگ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کو وہاں ٹھوڑیک مدد سے ٹوک دیں گے اس طریقے سے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا دھککن بیار دے گیا اب اس میں نٹ لگا دیں گے تو نٹ لگانے سے پہلے ہم اس میں مارک کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا مارکنگ کے حساب سے یہ دھککن آ گیا ہے اس کے اندر ہم چار نٹ کی مدد سے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہم پھٹا پھٹ فل ٹائٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ سارا نٹ فل ٹائٹ ہوگا اس کو ہم گھما کے چیک کر لیں گے کہ ہمارا موٹر فری ایک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری گھوم رہا ہے اب باہر اس کی کلس کو سیٹ کرنا تو ہم اس طریقے سے نٹ بول کے مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو کلس کو لگانے سے پہلے ہم ایک پیپر لگا لیں گے جس سے ہمارا یہ وائر لوہے میں تچ نہ ہو تو یہ دو نٹ کو ہم کھولیں گے اس طریقے سے اور اس کلس کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے اور اس پیپر کو یہاں پہ لگا لیں گے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو نٹ کے مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس طریقے سے پہلے بھی اس میں لگا ہوا تھا دوسرہ بھی لگا لیں گے اور اس پیپر کو ہم سیٹ کر دیں گے اس کے اندر اس طریقے سے جس سے ہمارا کریں بودی میں اور اس کو سیدھا کر کے اور پہچکہ سے دو نٹ ٹائٹ کر دیں گے ہم اس وائل کو ٹائٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا कलس فٹنگ ہو گیا اس کے اندر ہم گورنر کو لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گورنر ہے اس کو ہم چیک کر رہی ہیں کہ ہمارا گورنر وارگ کر رہا ہے اس پر لگانا بلکل آسان ہے اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پر لگا لیں گے اور تھوڑا سا گیپ دیکھیں اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم دوسرے طرف سے بھی ٹائٹ کر دیں گے جس سے ہمارا گورنر چلنے پر کھولیں ہمارا یہ فول ٹائٹ ہو گیا ہمارا گورنر ورک کر رہا ہے کی نہیں کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گورنر پروپر ورک کر رہا ہے تو فائنیل ہمارا یہ مسین پروپر پیک ہو گیا آپ بارش کے کنیکشن کرنے کے تو کنیکشن کرنا بلکل آسان ہے سب سے پہلے موٹر کو سیدھا کر لیں گے اس طریقی سے اور آپ کو دکھا دیں گے ہمارا وائر کتنے سارے نکلئی سے تو آپ دیکھ سکتے یہ 6 وائر ہے ٹوٹل دو رننگ کی ہے اور یہ دو وائٹ وائر سٹارٹنگ کی ہے اور یہ دو کلچ کی ہے تو اس کو کنیکشن کرنا بلکل آسان ہے آپ سیمپل طریقے سے آپ کنیکشن کر کے چلا سکتے اس موٹر کو تو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تین تار ایک طرف تین ایک طرف ہے تو سب سے پہلے ہم رننگ کی وائر لے لیں گے اور یہ سٹارٹنگ کی ان دونوں کو ہم کومن کر دیں گے اس طرقے سے اب باری آئی ہمارا یہ چار وائر ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایک کلچ کے وائر لے لیں گے اور ایک سٹارٹنگ کی لے لیں ان دونوں کو ہم کومن کر دیں گے ان وائروں کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں ہم تیپ مار دیں اس کو ہم سائٹ کر دیتے ہیں اپنے پاس ایک یہ وار ہے ایک یہ وار بچا ہے تو یہ کس میں کپسٹر کیا آگا اور ایک کس کے اندر کپسٹر کیا آگا تو ہمارا پاس دیکھ سکتے یہ دو کپسٹر ہے جو ایک سو بیس دیر سو میپدیر کا کپسٹر ہے اس میں دو لگیں گے دیکھ سکتے ان دونوں کپسٹر کو ہم ایک ایک وار کو کومن کر دیں گے اس طریقے سے اور دور سے والوں کو بھی ہم کومن کر دیں گے اور ہمارا کمپیل ہو گیا اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور ایک وار کو ہم اس وارے میں جور دیں گے یہ ہمارا کلچ کا وار ہے اس کے اندر آ جائے گا اور ایک وار ہمارا اس کے اندر آ جائے گا ہمارا رننگ والے وار میں اس طریقے سے جور دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا اس طریقے سے آپ کسی بھی سنگل فیس موٹر کو آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں اب باہر اس کی فول تریسنگ کرنے کی تو سب سے پہلے ہم سریز میں چیک کریں گے پھر اس کو ڈائریک چلا کے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ وار کو سریز میں لگا لیا ہمارا یہ بلپ بھی جللا ہے اب ہم اس طریقے سے چیک کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اندر میں لگا لیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کنٹویٹ جللا ہے اب ہم ارث چیک کر لیں گے کہ ہمارا بوڈی میں کہیں سے کرنٹ ہو نہیں مارا اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے کرنٹ نہیں ہے تو پھر ہم چلا کے چیک کریں گے تو اس موٹر کو چیک کرنے کے ہم ایک اس والے رننگ وائر میں جوڑیں گے جو کومن بنا رکھے ہم نے اور ایک ہمارا اس کے اندر آئے گا جو ہمارا یہ رننگ کی وائر ہے اور ایک کیسٹر کے اندروں کو ہم اس میں جوڑ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا وائر جوڑ گیا اب اس کو ہم چلا کے چیک کریں گے اور کتنے ایمپیلئر یہ بھی آپ کو بٹاؤں گا میں اس ویڈیو میں تو ہم نے وائر کو پاور پوائنٹ پر لگا لیا اب یہاں سے اون کر کے دیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موٹر یہ پروپر بر کر رہا ہے اور ہمارا موٹر یہ پروپر بر کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موٹر یہ پروپر بر کر رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں اگر میرا ویڈیو اچھا لے گئے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لائک و شیل کرنا نہ بولیں تھانکیو فور وچین